مولانا صحیح زکی باخری صاحب اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ تمام سکالرز جتنے بھی برادران احل سنت کی جو بڑے بڑے سکالرز ہیں وہ بالکل اس بات کو تیہ کر چکے ہیں کہ یہ کلام مولا عمی المؤمنین علیہ السلام کا ہے بہت اچھا جواب جو دیا گیا ہے مرہوم علامہ تباہ تباہی صاحب علمیزان جو تفسیر علمیزان کے عربی میں 20 جلدوں میں ہیں جو لاس سنچوری کی جس میں فلسفی اور پہلے تو قرآن سے قرآن قرآن سے احادیث برادران احل سنت کی پھر سنشیوں کی اس کے بعد وہ اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں علامہ تباہی تباہی کا ایک بختصر ججبلہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ کلام کا مالک علی ہے انہیں سمجھ میں آئی ہے کہ نہج البلاغ پڑھنے کے بعد اگر اس کا کوئی خالق ہے سوائے علی کے کوئی ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ فصاحت و بلاغات کا یہ معیار اتنا بلند سوائے علی کے کوئی بول ہی نہیں سکتا اب یہ شکوک جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پہلے سے رہی ہے ان باتوں میں اولجنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں یقین ہے اچھے برادران احل سنت کے اچھے سکالرز اس بات پر مطمئن ہیں یہ کلام چنانچہ ہم سب سے بڑی جو شرع لکھی گئی ہے ابن حبیل حدید سنی سکالر کی ٹوئنٹی ویلیونز میں اس میں ایک عجیب مقام پہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خدبے کو خدبہ غرہ ایک خدبے کو میں نے ہزار مرتبہ پڑا ہے اور ایک خصوصیت اس میں بتائی ہے جس طرح سے قرآن میں بعض سجدے مصطب ہیں مصنون ہیں سنت سجدے ہیں جن کی آیتیں پڑھنے کے بعد لیکن چار آیتیں ایسی ہیں جہاں پر چار سوروں میں چار آیتیں ہیں جہاں پر سجدہ کرنا لازمی ہے وہ کہتا ہے اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بعض خدبے ایسے ہیں جہاں سجدہ کرنا دل چاہتا ہے سجدہ کرنا چاہیے اس لئے کہ وہ مقام مولا عمی الممنین نے اس طرح سے انداز کرتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ اہل سنت کے لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا ہے تمام خدبوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ ہاں تقریبا اس میں کوئی شکی نہیں ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھئے ایک سکالر جب ریسرچ کرنے بیٹھتا ہے اور اس کے ریسرچ کے حدود معین ہوتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ جو اشتباہت کرتے ہیں اور فوراں ہی اپنے حدود ہی میں ایک چیز کو تائے کر دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ بھی سکالر ایسے ہیں جب اپنے چار چوب کے اندر جو بتایا جاتا ہے ان کو یہ گائیڈ لائن ہے ان گائیڈ لائن کے اندر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ خودبہ اس گائیڈ لائن میں نہیں آتا تو وہ شک و شباہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اسی لیے لازمی ہے کہ as a whole نحج البلاغہ کو جو majority of برادران اہل سنت چھوڑ دیجئے برادران اہل سنت کم از کم مکتب اہل بایت کے تمام علماء نے اس پر متفق علیہ یہ کہا ہے کہ مولا کا کلام ہے اس بات کو ماننا چاہیے بدبختی تو آپ کو اور ایک بات بتاؤں گا وہ یہ کہ ہمارے مومنین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نحج البلاغہ کا کلام نحج البلاغہ مولا کا کلام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مولا نے اس میں اپنی خدائی کا اعلان نہیں کیا اب یہ بھی دو ایکسٹریم ہیں جہاں پر عبودیت کا تذکرہ مولا نے بہت زیادہ کیا ہے جہاں پر توحید کا تذکرہ زیادہ کیا ہے جہاں پر تقوی کا تذکرہ زیادہ کیا ہے وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا نے چونکہ بتایا نہیں ہے ایک خطبہ بیانیہ موجود ہے خطبہ تتنجیہ موجود ہے اس خطبہ بیانیہ تتنجیہ کے بعض جملوں کو لے کر چاہتے ہیں ہم نحجوب الاغا کو بھی ان جملوں کے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس دو ایکسٹریم بھی ہیں وہاں ادھر بھی ایکسٹریم ہیں ادھر بھی ایکسٹریم ہیں بے خیر الامور مولا عامل ممنین کا یہ قول بھی سن لیجئے بہترین توفہ ہے ہو کہ الشمال والیسار الیمین والشمال یمین کے معنی رائٹ شمال کے معنی لیفٹ مظلہ گم رہی ہے الطریق الاسطحیل جادہ سنٹر لائن ہی وہی راستہ ہے جو آپ تک پہنچ جاتا ہے اعتدال پسندی باتوں میں بھی ذہنوں میں بھی ہمارے اشار میں بھی ہمارے تقاریر میں بھی اعتدال پسندی ہونا چاہیے ایکسٹریمیزم کہیں دین نے سکھایا نہیں ہے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی سیرت ہے جو میری زندگی کو بدل سکتی ہے میرے کردار سازی کے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کے بات ظاہر ہے کہ بلافصل ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے بلافصل خلیفہ ہے امام ہے تو کرتاس و قلم کی جو حدیث ہے اس کا بھی رت کیا جاتا ہے وہ کس لیے آج کل بہترین اسکالرز آیاں جو ساری دنیا میں بہت مشہور ہیں سنی اسکالرز ہیں ٹیونیز کے بہت بڑے عالم جنہوں نے مکتب اہل ویت کو خبول کیا تہتی جانی ہے اور سماوی انہوں نے یہ کتاب ہی لکھ دی ہے جس کا نام ہے فاجع جمعرات یعنی جمعرات کیا حادثہ انفاجعہ بہت بری حالت جو جمعرات کو ہوئی اس میں انہوں نے ابتدا سے انتہا تک کیا ہوا بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں پر ایک ایسی گڑبر جو نہیں ہونا چاہیئے تھے سرکار کے سامنے ہوئی اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا یہ تمام موجود ہے خود برادران اہل سنت کی کتابوں میں اسی لئے میں آپ کو ایک اوورال ایک اپروچ بتاتا ہوں ایک اپروچ ہے کہ اسلام کو پہلے سننی ہو کر کہ اسلام کو مت دیکھئے پہلے شیعہ ہو کر کہ اسلام مت دیکھئے میں تو کہتا ہوں یہ آئینہ میری آئینک ہے میں اگر کالی لگا دوں تو ہر چیز کالی نظر آئے گی لا لگا تو ہر چیز لا نظر آئے گی اگر کلیر آئینک پہن لوں تو مجھے ہر چیز صاف نظر آئے گی ہم کو جہے صاف چیزیں دیکھنا ہے 2 plus 3 is equal to 5 جمع دو جمع تین پانچ ملتی چلے جائیں گے اور بہت آسانی سے آپ مقام تک پہنچ جائیں گے اور اس میں میں مثال کے طور پر جیسے پاکستان اور ہندوستان میں ہمارے ہاں میں سوروائیول گیم ہندوستان میں جینے کا یہ تھا کہ آپ اپنے مذہب کو ایک ایسے مقام پہ لے جائیں جہاں پر آپ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے تو ماں بابی ایک کوشش کرتے ہیں کہ یہ مذہب تمہارا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے ہر شخص اسی طرح سے سمجھاتا ہے اس میں ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن عصبیت میں اس میں ڈالنا نہیں چاہیے ہر بچے میں یہ صلاحیت ڈالنا جہاں حق مل جائے اس حق بات کو مانو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مقام پر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس مقام پور کوئی بتا دے تو ہم خبول کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی اس مقام تک پہنچا ہی نہیں ہے میں تو اس جملے کو کٹاچے میں کئی مرتبہ کہے چکا ہوں مجال اس میں کہ شیعوں کو مار رہے ہیں اگر مارنا ہے تو میں بتاتا ہوں بہترین آسان طریقہ یہ کیا کیسے بتائیں گے بھی مارنے کا دیکھیں شیعہ فکر ہے جسم نہیں ہے شیعہ فکر ہے جسم نہیں ہے جسم کو مار کر ختم کر دیا جاتا ہے فکر کو مارا نہیں جا سکتا فکر کو فکر کے ذریعے سے ہی ختم کر سکتے ہیں آج تک دنیا فیل ہو گئی اہل بائن جیسی فکر پیش کرنے کی وہ ایسی فکر لا دیجئے جو ہم فیل ہو جائے ہیں خود ہو جائے دو چیزیں اس وقت جو ہیں گردش کرتی ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے فضائل بیان کریں اس سے تبلیغ ہوگی اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسماعیل دیوبندی صاحب جیسے آلیموں نے جو پہلے دیوبندی تھے پھر تشیعوں میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے جو تبلیغ کی ہے گاؤ گاؤں وہ فدق پہ کی ہے باغ جناب سیدہ پہ کی ہے تو یہ دو خیالات اس میں کیا اصل میں اپروچ ہے دیکھئے قرآن قرآن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں مولاہ مل مومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحج البلاغہ میں کئی پورشن میں قرآن کی جو مدح سرائی کی ہے اس پر ہم لوگ کام کریں مرکز پہ چلے جائیں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعیدت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن دعوت دو لوگوں کو دووے پہنے ہیں ادعو الہ ربکا کس طرح سے ایک نمبر موعیدت حسنہ ہونا چاہیے ایک ایسی بات نہیں ہونے مثال چھوٹی مثال دیتے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئیں میرا بچہ آپ کا بچہ بچپنے سے گرتے ہی ہم یا علی بچپنے سے سنا ہی علی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے دوسرے کا بچہ سنا ہی نہیں ہے علی کون ہے وہ دشمن علی کہاں سے ہوا وہ گرتے ہی بسم اللہ کہتے ہیں یعنی اور زیادہ کوئی سے گرتے ہیں نہیں کہا انہوں نے سنا ہی نام نہیں ہے تو جب سنا نہیں ہے تو ہم نے تعرف جو کروانی ہے علی کون ہے پہلے اس کو تعرف کروا ہے اس کو بتایں مقام علی کیا ہے تب وہ سمجھ میں آئے گی اگر اس کو مقابل ملا دیں جیسے آج عموماً شاعری میں بھی اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ برادران اہل سنت کو ایسے دشمن اہل بیعت پیش کریں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے نا 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 فیصد بہت کم تفقہ جو سلفی وحابی بہت مختزر سے لوگ عصبیت رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں مگر مجارٹی سنیہ اسی ہے جو اہل بیعت سے عقیدت رکھتی ہے آپ قصیدہ خان دیکھتے ہیں بہترین پڑھنے والے ہیں ان کے پاس موجود ہیں اور آہستہ آہستہ گرویدہ ہو رہا ہیں اس مصحاب اہل بیعت کی طرف تو ہمارے نزدیک بہترین سلیق آئی ہے بجائے اس کے کنفرنٹریشنل ایشو بنایا جائے سبیل حکمہ حکمت کے راستوں کو دیکھنا چاہیے ویزڈم کو دیکھنا خصوصا آج کے دور میں ایڈوکیشن کا وہ مقام ہے جہاں پر لوگ ایسی باتوں کو مانتے نہیں ہیں لوجیکل پریزنٹیشنز کو دیجئے خود بخود حق بات سمجھنا ہے اچھا ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی جشم رکھتے ہیں ہم نات رسول کا پروگرام رکھتے ہیں ہم تو اہل سنت کے لوگ کو انٹری دیتے ہیں بلاتے ہیں عزت سے بلاتے ہیں وہاں نمائندگی نہیں دی جاتی اکثر ہم نے دی دیکھا ہے یعنی شاید کہیں کہیں یہ معاملات ہوں لیکن یہ کیا خوف ہے اس کا اگر اہل بیعت کا ماننے والا آئے گا تو ظاہر تبلیغ ہوگی اصل میں خوف نہیں ہے اس طرح سے کریئیٹ کیا گیا سوسائیٹی کو کہ یہ دو مختلف یا تین مختلف یہ چار مختلف ہیں یہ لوگ ایک جگہ بیٹ ہی نہیں سکتے دشمن کی کوشش یہی رہی ہمیشہ سے یہی رہی کہ یہ لوگ ان کو ایک جگہ بیٹھایا نہ جائے یہ لوگ ایک جگہ بیٹ جائیں گے تو ان کے پوری چوکڑی ختم ہو جائے گی اور ان کا پورا جو لوٹ رہے ہیں آج دیکھیں حجاز کو لوٹا جا رہا ہے پورا مگلس لوٹ رہا ہے اور ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بات شام میں برباد ہو چکے ہو رہے ہیں لیکن اس سلسلے کو اگر باقی رکھنا ہے تو ہم لوگوں کو حکمت سے باقی رکھا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ چونکہ فلام و قام پہ ہم کو نہیں بلائے جاتا ہم بھی نئیسا نہیں ہیں کل ہی کی بات ہے کہ مولا امام باقر علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ہم نے چند باتیں کہی ان میں سے یہ ہے میں فلم میں نے پوچھا کہ اس وقت یہاں پر ہم لوگ شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نے سننی یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھئے ہر امام نے اپنے علم کے ذریعے سے تمام مکاتب فکر کو ایک مرکز پر جمع کر رہے ہیں خود چاروں امام شاگر ہیں پانچویں اور چھٹے امام کے ڈائریک یا انڈائریک تو معلوم ہے ہم لوگ پرزنٹیشن میں فیل ہو رہے ہیں دین فیل نہیں ہو رہا لیکن اس وقت معاملات دوسرے ہیں وہ لوگ آ نہیں رہے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے بلائیا نہیں ہے ہم نے بلائیا نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے ہم تو بلائ رہے ہوتے ہیں ان کے علماء کو بھی بلائ رہے ہوتے ہیں ان کے لوگ بھی بلائ رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو آ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا یہ بھی دیکھا ہے آپ کے پاس نور موجود ہے اگر حقیقت میں آپ کے پاس علم ہے نور ہے تو آپ کی طرف غرویدہ ہوں گے اور یہ بہت ہی انتہا پسندی ہے کہ نہ بلائے آپ کا معلوم ہے کئی کانفرنس حتی صلافی حضرات نے جو مکہ میں کی ہیں مجبور ہو گئے علماء مکتب اہل بیت کو بلانے پر گئے ہیں وہاں پر پرارے زمانے میں تو ہمارے آیت اللہ انہیں نماز بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے یہی تو نہیں چاہتا مغرب یہی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس طرح سے متحد ہو جائیں پھر اپنی ان کا بازار پورا ختم ہو جائے گا پھر یہ لوٹ جائیں گے اسی لئے آپ کو ہمیں تقسیم کرتے رہتے ہیں اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاسم سلمانی جیسی شخصیات بھی موجود ہیں تو ہم اس دور میں کس طرح سے تبلیغ کریں ظاہر ہے کہ ہم یہاں ویسٹرن کنٹریز میں ہیں اور یہاں بہت بڑی تعداد ہے صاحب کتاب بھی ہیں ظاہر ہے عیسائی ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم تبلیغات کے ذریعے ان تک پہنچیں ان کے چرچ میں جائیں بتائیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰگا کیا تعلق ہے اور کس طرح سے آئیں گے سلسلہ جاری ہے شروع ہوگا دیکھئے کہیں بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر جب انسان موو ہوتا ہے اس کا پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اپنے گھر کو کیسے بچائیں میں سمجھتا ہوں یہ پیریڈ سے ہم گزر چکے ہیں سب سے پہلے مائیگریشن ہوا ہے انگلینڈ میں ہوا ہے تقیبہ سی نوے سال پہلے اس کے بعد ایدھر کینڈا اور امریکہ میں بعد میں سکس ٹیز میں ہم لوگ موو ہوئے ہیں ہم لوگ اپنے ہی گھر کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اب جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ سٹیپ ہے وہ ہے دعوت دین دعوت حق کی طرف اہل بیعت کے مکتب کی طرف خود جا کر کے بتائیں دنیا کو کہ چرچ میں کہ علی کون ہے فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ ابلاغ کا کام جائے انشاءاللہ اس کے مرحلے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں آتے ہیں تو مختلف لوگ ان کے ساتھ ہیں وہاں انہوں نے یہ پیریڈ نہیں لیا بلکہ ڈائریکٹ وہاں سلسلہ شروع ہو گیا تبلیغ کا نہ صرف مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ہر امام مولا اکانہ سے لے کر جو اتنی مخالفت کے باوجود مولا کے پاس مجبور ہوتے تھے مولا کے پاس پوری دولت وہاں تھے پورا حکمران وہاں تھے میں بتا رہا تھا میکانیزم میکانیزم ایک اور چیز ہے اور آپ کے پاس سلسلہ یہ گفتگوی جب سے آئے ہیں الحمدللہ آج ٹورنٹو میں تقریباً چالیس فیملی جو مکتب اہل بیت کو قبول کر چکی ہیں جو آج ہمارے پاس جو ریکارڈ ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہاں ہی تبلیغ جیسے ہونا چاہیے اور ویگرسلی نہیں کر سکیں انشاءاللہ وہ دور بھی آنے والا ہے مولا کائنات کی زندگی میں دو جنگیں بڑی اہم ہے جس کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں شاعری میں بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن آج اس کے لئے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ صفین کا ذکر کیا جائے کیا ضرورت ہے جمل کا ذکر کیا جائے تاریخ ایک ایسی چیز ہے ہم تاریخ کو کہاں لے کر جائیں گے تاریخ کا بھی آپ بھولانے سکیں گے اور تاریخ کو پریزنٹیشن کرنے میں بھی بڑی احتیاست پریزنٹ کرنا ہے ہمارا حدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم صفین برپا کریں آج ہم جمل برپا کریں ہمارا حدف یہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری میں یہ چیز ہوئی ہیں اور یہ جو اشتباہات ہوئی ہیں یہ غلطیاں جو ہوئی ہیں اس کے سبق کیا حاصل کریں اگر درس و تدریس کا مسئلہ ہو جائے تو مسئل بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے جزاک اللہ میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک خاندانی خطبہ ہے جو آپ کے آوازداز سے چلا ہوا ہے وہ اگر ناظرین تک پہنچے اس خوشی کے موقع پر ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں خوشی کا وقت ہے یہ بسم اللہ آپ تک تو میں بولتا رہا ہوں اب آپ بھی تو بولیے بلکل میں پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کے حوالے سے ابھی نہیں تو برز محشر علی علی بولنا پڑے گا ابھی نہیں تو بروز محشر علی علی بولنا پڑے گا منافقوں تم کو پیش داور علی علی بولنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بھی بننا ہو گر کلندر علی علی بولنا پڑے گا تمہیں بھی بننا ہو گر کلندر علی علی بولنا پڑے گا یہ تم سقیفے سجا رہے ہو کہ بغض حیدر چھپا رہے ہو یہ تم سقیفے سجا رہے ہو کہ بغض حیدر چھپا رہے ہو غدیر خم میں تمہیں بھی آ کر علی علی بولنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھارتوں کی سنت کو دیکھا جو اس نے بلتے حسد کو دیکھا جدار کعبہ کو مسکرا کر علی علی بولنا پڑے گا جدار کعبہ کو مسکرا کر علی علی بولنا پڑے گا تمہارا حج بھی قبول ہوگا اور اس کا زامر رسول ہوگا تمہارا حج بھی قبول ہوگا اور اس کا زامر رسول ہوگا خدا کے گھر کے نگا کے چکر علی علی بولنا پڑے گا خدا کے گھر کے نگا کے چکر علی علی بولنا پڑے گا سبحان اللہ اللہ بولنا پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر مقدر علی علی بولنا پڑے گا ناظرین میں میں ناظرین کی طرف سے بھی درخواست کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے بھی کہ جو آپ کا خاندانی آبا اوشداد کا خطبہ لکھا ہوا ہے بنایا ہوا جو پڑھتے ہیں وہ اگر آپ سامائن کی سماعتوں کے حوائے بسم اللہ افوض عمریل اللہ ان اللہ بسیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي اظہر الوجود من العدم ورقم على اللوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البیان ما لم يعلم والسلاة والسلام على اولی بحر تشعب من بحر الہویہ وعولی سبح لہا من نفق الاحدیہ وعولی شمس اشراقت فی السماوات اللہ زلیہ نظیر العوالم الامکانیہ بشیر الخلائق الارفانیہ لوح المحفوظ السبحانیہ صاحب اسل ماف الوجود صاحب لبای الحمدی و مقام المحمود ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وعجی الفرج لا سیم علی امیر الممنین و قائد الغر المحجلین و قاتل المشركین و مقاتل الناکتین والمارقین والقاستین مصداقو كل شئین احسینہو فی امام مبین والامام المظفر و شجائل غذنفر قاسم توبا و سقر ابی شبیر و شبر قال عباب الخیبر ساقین الحود الكوثر شافی يوم المحشر اللہم صلی علیہ محمد یعصو بالدین والایمان کلمت الرحمن باب الامن والامان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان کاسر الاسنام والاوثان اللہم صلی علیہ محمد زب جعل العرش بخیر نسوان مصداقو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق لا یبغیان فبعیالائی ربکما تکدبان والامام المختار قاتل المنافقین والکفار قسیم الجنت والنار مصداقو قول نبی المختار لعوتیان نرائی تغدا رجلا کرارا غیر فرار الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الحضبر الصالب نکت دائرة المطالب اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بعجل فراج اللہ سیما بزعت الرسول فاطمہ الزہراء اللہم صلی علیہ محمد والصلاة والسلام على امامین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد ورحمت اللہ على محبیہم ولعنت اللہ على اعدائہم اجمعین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فی فرجہم یا کریم زیدہ نگرامی مسکراتے رہیے اور مولا کا نام لیتے رہیے لیکن سیرت علی پر عمل کر کے ہی آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیا بات ہے ناظرین تیرہ رجب کا پیغام یہی ہے کہ ہم علی کو بھی مانیں اور علی کی بھی مانیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہم حیدر ٹی وی کی جانب سے قبلہ سے زکیب آخری صاحب کے شکر گزار ہیں ممنون و متشکر ہیں کہ بہت ہی مصروفیات میں سے وقت نکالا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ